پاکستان جو ایک سمیں بھارت کا اغنی ننگ تھا اور آج بے بنیاد طریقے سے بنا ہوا پاکستان ہجاروں سمسیاں سے گرسے تھے اسی پاکستان میں آپ کو ایک ٹرائم ملے گی جس کو کہا جاتا ہے کلاس ٹرائم جی ہاں اگر پاکستان سرکار کی بات کریں تو کلاس لوگوں کو پاکستان سرکار نے سڈول ٹرائم میں سامل کیا ہوا ہے اور اگر کلاس لوگوں کی مانیں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کا اپنا دھرم ہے جس کو کلاس کلاس کلاسا یا کائلاس نام سے بھی سمبودت کیا جاتا ہے اگر میں ان کی لوکیشن کی بات کروں تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں خائبر پکتوان کا پروبنس ہے پاکستان کا جس کو ایک سمیں نورت بیسٹن فرنٹر پروبنس بھی کہا جاتا تھا وہاں پر ایک ڈسٹک چترال ڈسٹک چترال ڈسٹک یہ ہمالیان رینج کا ہندو کچھ پروتوں سے گھرا ہوا پروتی علاقہ ہے یہاں پر کلاس لوگ آپ کو مل جائیں گے اگر آج کے سمیں میں کول آبادی کی بات کی جائے تو لگ بھگ چار ہزار کے آس پاس کلاس لوگ رہتے ہیں اور یہی نہیں سکرین پر آپ کو جو ایریا دکھائی دے رہا ہے وہ چترال ڈسٹک سے سٹا ہوا افغانستان کا وہ علاقہ ہے جس کو آج کے سمیں نورستان کہا جاتا ہے جبکہ کسی جمعانے میں اس کو کافرستان کہا جاتا ہے جی ہاں لگ بھگ 1895-96 کے آس پاس اس پروبنس میں نون مسلم آبادی رہا کرتی تھی اور 1895-96 کے دوران ان کو کنورٹ کر کے اسلام میں کنورٹ کر دیا تو آج کی تاریخ میں یہاں آپ کو گنے چنے نون مسلم دیکھنے کو ملیں گے تو یہ نورستان جو افغانستان کا علاقہ ہے وہیں سے سٹا ہوا ہندو کس پروبتوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے چترال ڈسٹک کا جہاں پر کلاس لوگ رہتے ہیں اب اگر اس باد بواد میں پڑا جائے کہ کلاس لوگوں کو آدھی باسی جنجاتی سموہوں میں ماننا چاہیے یا پھر ان کو الگ دھرم ماننا چاہیے دیکھیں میرے حساب سے کلاس لوگ جو سوئم کو کہتے ہیں ہمیں ان کی مانتہ کو سوئکارنا چاہیے اور کلاس لوگ مانتے ہیں کہ ان کا ایک دھرم ہے جو سناتنی دھرم کا حصہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس اپنے آپ میں ایک ریلیجن ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کلاس کے لوگوں کی پرمپرائیں سبتہ ان کا رہن سہن جس طرح سے پوجہ پاٹ کرتے ہیں تیوہار مناتے ہیں تو اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جو پراشین ہندو جم تھا جو رگبیدک کالین ہندو جم تھا اس سے کلاس لوگوں کی پرمپرہ کافی حد تک ملتی جلتی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کلاس لوگ وہ نون مسلم ٹرائیب بچی ہوئی ہے ہندو کس کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کس کی آخری ٹرائیب ہے خیر اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دھرم کو ہی نہیں سنجو کے رکھا بلکہ انہوں نے اپنی پرمپرائیں ماننتاؤں کو بھی سنجو کے رکھا ہوا ہے آپ جتنی بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کلاس لوگوں کی ہیں اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے خود بناتے ہیں آپ بہت سارے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے آپ ان میں دیکھیں گے کلاس لوگ جب اپنے تیوہار مناتے ہیں تو تیوہار شروع ہونے سے لگ بھگ دو مہینے تین مہینے پہلے یہ لوگ اپنے ڈریسٹس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور دیوہاروں پر ان کو یہ پہنتے ہیں تو مطلب کلاس کے لوگوں کو کاریگری بھی کافی اچھی آتی ہے آپ کافی سندر کپڑے پہنے ہوئے تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں کلاس لوگوں کے لوگ گیتوں میں ایسا بھی بیبڑ ملتا ہے کہ جب الیکزینڈر اور سمرات پورس کا یدھ ہوا تھا تو الیکزینڈر کی سینہ کے کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے تھے تو یہ ان کے بنسج ہیں حالانکہ سچ کیا ہے یہ تو اوپر والا جانے لیکن ایک بات جو ہم سبھی جانتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کلاس لوگوں کے رہن سہن سبتہ سنسکرتی کو باریکی سے ادھیان کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ بھارت کے جو ہمالین ریجن ہیں چاہے وہ ہمالین پردیش ہو اتراکھنڈ ہو نورثیسٹ کے پروبینس ہو یا پھر کشمیر یا لدھاک کے علاقے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے ان کی سبتہ اور سنسکرتی کافی میچ کھاتی ہے تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ کلاس لوگ الیکزینڈر کی سینہ کے بنسج نہ ہو کر کے اس چھتر میں رہنے والے مون لباسی ہیں الگ الگ مانتائیں ہیں اس پر لوگوں کی الگ الگ سمجھ ہے آپ لوگ ادھیان کریں گے تو بہت ساری جانکاریاں جوٹائیں گے جس جانکاری کو کمنٹ باکس میں بھی لکھیں ایک پراتھنا ہم سب کو مل کے اس اور سے ضرور کرنے چاہیے جس طرح کے چھتر میں یہ لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پر یہ اپنی سبتہ سنسکرتی اپنے دھرم کو بچا کر کے رکھیں اور شانتی پریہ طریقے سے اپنے دھرم کو آنگے بڑھا پائیں باکس آتھیوں آپ لوگ ایک بار یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ پاکستان میں اور افغانستان میں آج سے سو سال پہلے ہندو پوپولیشن کتنی تھی آپ کو آج سے سو سال پہلے آج یعنی کے دوہجار تیئس تو آپ انیس سو تیئس میں لگ بھگ پاکستان اور افغانستان کی ہندو آبادی کو کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ سب کے لیے میں اس وقت سے پہلے کرتا ہوں آپ سکھی رہیں سمرت رہیں جے ہند جے بھارت